السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فخرجت علیہ تانی تلکا علیمہ سعیدیہ بیان فرماتی ہے کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر نکلی تلکا جو مذکور ہوئی ابھی مذکورہ گدھی پر فلقد ادمتو بررک بھی محشی نے لکھا ہے کہ یہ ادامہ سے ہے دامہ سے ادامہ اور ادامہ کے میں نے ہمیشہ کرنا مطلب مؤخر کر دیا تاخیر کر دی لیٹ کر دیا میں نے روک لیا میں نے قافلے کو یعنی میں دھیرے چلتی تھی تو قافلے والے میرا انتظار کرتے تھے فلقد ادم تو بررک بھی یعنی تاخر تو بھی ہم میں نے قافلے والوں کو اپنے انتظار میں لیٹ کر دیا یہاں تک کہ ان پر شاق گزرنے لگا میرا انتظار ضعفا و عجفا ضعف اور کمزوری کی بنیاد پر کیونکہ وہ سال قہد کا تھا حتی قدن نا مکہ تا یعنی تک کہ مکہ آئے نلتمس الرزعاء دود ان والے بچوں کو تلاش کرتے ہوئے فما من امرأت الا وقد عرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر عورت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے لے جاؤ فتعباؤ ہم میں سے ہر عورت آپ کو قبول نہیں کرتی اذا قیل اللہ جب یہ کہا جاتا کہ انہو یتیم یہ بچہ یتیم ہے وَذَلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُ الْمَعْرُوفَ مِنْ عَبِ السَّبِيِّ کیونکہ ہم سلے کی امید رکھتے تھے اور نیکی کی اور یعنی جزا کی بدلے کی اور عجرت کی تحفوں کی امید رکھتے تھے بچے کے باپ سے تو ہم کہتے تھے کہ یتیم انہو یتیم محضوب مانے ہوا یتیم یہ تو یتیم ہے وَمَا عَسَا انتَسْنَعَ أَمُّهُ وَجَدُّهُ اور کیا توقع ہے کہ ان کی ماں اور ان کے دادا ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں یعنی کوئی زیادہ توقع نہیں ہے فَكُلْنَا نَقْرَهُهُ لِذَالِكُ تو ہم اس وجہ سے ہم سب عورتیں آپ کو لینے سے گریز کرتی فَمَا بَقِيَتِ امْرَأَةٌ قَدْمَتْ مَعِي اَخَذَتْ رَضِيعًا غَيْرِي جو عورت بھی میرے ساتھ آئی تھی ہر ایک نے ایک نہ ایک شیر خار بچہ لے لیا غیری بس میں بج گئی جس کو کوئی بچہ نہیں ملا فَلَمَّا أَجْمَعْنَا الْإِنطِلَاقَ قُلْتُ لِصَاحِبِي وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْجِعَ مِن بَيْنِ سَوَاحِبِي وَلَمْ آخُذُ رَضِيعًا جب ہم نے تے کیا فَلَمَّا أَجْمَعْنَا الْإِنطِلَاقَ چلنا واپسی میں مکہ سے پھر واپس ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم مجھے برا لگ رہا ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کے درمیان میں اکیلی لوٹوں بغیر کسی شیرخار بچے کو لی ہوئے وَلَمْ آخُذُ رَضِيعًا یہ حالیہ ہے اس حال میں لوٹوں کہ میں کوئی بچہ نہ لوں یہ مجھے ناغاوار ہے لا اکرہو یہ پسند نہیں ہے اَنْ أَرْجِعَ کہ میں لوٹوں مِن بَيْنِ سَوَاحِبِ اپنی سہیلیوں کے درمیان میں سب کے درمیان میں بس میں ہی رہ جاؤں کہ جس کو بچہ نہ ملے اللہ کی قسم میں اس بچے کو لینے کے لئے جاتی ہوں اس بچے کے پاس جاتی ہوں فَلَا آخُذُنَّهُ تو میں اس کو لے ہی لیتی ہوں تو میرے شوہر نے فرمایا لا علیکی انت فعالی کوئی حرج نہیں ہے ایسا کر سکتی ہوں عَسَ اللَّهُ اِنْ يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً اللہ سے توقع ہے کہ اللہ اس میں برکت آتا فرمائے اور یہی ہوا اللہ تعالیٰ نے برکت آتا فرمائی وآخر دعوانان الحمدللہ